بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دسخریت سے ہوں گے آج جی میں لائے ہوں جائفل یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جائفل ہے اور یہ جاوطری ہے ساتھ میں یہ جو ہے چھلکہ نمہ یہ جائفل کے اوپر ہوتی ہے جب یہ جائفل کا پھل کچھا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو چھلکہ ہوتا ہے چھلکہ نمہ جلیسی اس کو کہتے ہیں جاوطری یہ بہت قیمتی چیز ہے اور بہت تیز خوشبو ہوتی ہے اس مثالے کی آپ کو برینی مثالے میں جو خوشبو عام طور پر اپنے محسوس کی ہوگی تیز قسم کی خوشبو وہ جاوطری کی ہوتی ہے اور جائفل کی ہوتی ہے اور حکمت کے لحاظ سے جائفل جو ہے وہ بہت سارے نسخوں میں استعمال ہوتا ہے یہ طاقت کے لحاظ سے بہت بہترین چیز ہے اور گرم اور خوشک تاثیر رکھتا ہے اور یہ مثالوں میں ایک اہم جز ہے انڈیا میں پاکستان میں اور منگلہ دیش میں جتنے مثالیں چلتے ہیں مثالوں میں یہ ایک لازمی جو اس کے دور پر استعمال ہوتا ہے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو پیسنا کیسے ہے تو سب سے پہلے میں نے اس کو دوپ میں رکھا ہوا ہے دونوں چیزوں کو تاکہ ان کے اندر جو تھوڑی بہت نمی وغیرہ ہے وہ نکل جائے اور یہ اچھی طرح خوشک ہو جائیں اس میں تھوڑا ساتھ ایک آئلی ہوتے ہیں یہ جو جائفل ہے خاص طور پر جس کے اندر ایک آئل سا ہوتا ہے اور جب اس کو مشین کے اندر ڈال کے آپ پیس تے ہیں تو یہ آئلی سا ہو جاتا ہے نظام سارا تو اس لئے اس کو پہلے تھوڑا دوپ میں رکھ کے تھوڑا سا خوشک کرتے ہیں تاکہ جو اس کے اندر مسچر وغیرہ ہوگا وہ خوشک ہو جائے گا تو پھر جو ہے اس کو پیسنا آسان ہو جائے گا تو اب جو ہے اس کے اوپر یہ ایک چھلکہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو میں یہ سارا چھلکہ اس کے اوپر سے اتار لوں اور اس کے اندر سے اس کی گلیاں نکال لوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ جی چھلکہ اتر گیا اور یہ اس کے اندر سے گلیاں جو میں وہ نکل آئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جائفل کی اندر گلیاں ہیں اصل جائفل جائی ہے تو اس کو جو ہے اس طرح توڑ کے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب اس کو دوبارہ تھوڑا دیر خوش کروں گا میں ایک کنٹہ توپ میں رکھوں گا اور یہ جاوطری ہے تو ان دونوں کو پیس کے تو آپ کو دکھاتا ہوں تو میرے چینل کو سبگرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اس کو پہلے میں نے تھوڑا تھوڑا بری کر لیا ہے کنٹیٹنڈے میں یہ آپ لکڑی کی مدد سے کر سکتے ہیں جس چیز سے پیپ کرنا چاہیں کیونکہ اگر ثابت ہوگی گھٹلی تو وہ پھر مچین کے اندر پاس جاتی ہے اور میری مچین بھی گزارے والی ہے تو اس کو مسئلہ والی ڈبی میں ڈال کے تو ہم پیس لیتے ہیں اس کو پیسنا در مشکل کام نہیں ہے یہ بہت آسان کام ہے اور اس کو اب اس طرح تھوڑا توڑ لیں گے تو پھر مچین آسانی سے اس کو گھما سکتی ہے اب یہ جو میں اس کو مچین میں ڈال کے پیسا ہے تو یہ دیکھئے پھر بھی اس کے اندر گھٹلیاں رہ گئی ہیں کیونکہ یہ تھوڑا سا آئیلی سے بھی ہوتا ہے اور مچین کے اندر چپک جاتا ہے اور اس کے جو گھٹلیاں بہت سخت ہوتی ہیں تو میں اس کو ایک دفعہ چھان کے تو دوبارہ جو ہے وہ پیس ہوں گا تو اس کا مکمل جو ہے پورٹر تیار ہو جائے گا تو یہ بہت سارے مسئلوں میں استعمال ہوتا ہے انشاءاللہ گئے آنے والی ریسپیز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کانکہ استعمال کر رہے ہیں یہ آپ اس کا آئیل چیک کر سکتے ہیں یہ آتھوں پر جو ہے وہ آئیلی قسم کا ایک موسچر لگ جاتا ہے تو یہ جو ہے جیفل کا اثر ہے اور یہ آپ جو ہے اس کو چھاننے کے بعد اس کی شکل آگئی ہے اور جو اس کی گھٹلیاں بچ گئیں ہیں ان کو منتوب میں راکھ کے تو دوبارہ پیس لوں گا اور یہ دیکھیں جی یہ ماشاءاللہ ہمارا جیفل جواتری کا پورٹر تیار ہو چکا ہے یہ درمانے اس مقدار میں جائے گا ایک کلو چیز کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے پھلکل معمولی سے جاتا ہے تو آج کی ویڈیو اتنی تھی امید کرتا ہوں کو پسند آئی ہوگی تو بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تو چنل کو سبکرائب کیجئے گا اور بیل کئی کھان کو ضرور پس کیجئے گا تاکہ آنے والے ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور جو ساتھ شیئر کیجئے گا تو بہت جلد ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ